بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں چیزیں چاہیے وہ میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں جو جو آپ کو اجزاء چاہیے ہیں let's start so friends جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کیمہ میں نے لے لیا ڈرائی کر کے one table spoon میں نے ادرکو لیسن کا پیسٹ لیا ہے one table spoon میں نے بیسن لیا ہے ایک قدد انڈا لیا ہے ایک بلکل small size کا میں نے پیاس لیا اور تین میں نے سبز میرچل لیا ہے کفتہ مسالہ جو بعد میں تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون ایڈ کروں گی two table spoon میں نے لیا نمک one teaspoon لیا گرم مسالہ one teaspoon دنیا مسالہ one teaspoon جو اپنی حلدی لیا ہم نے اور two teaspoon جو ہے نا ہم نے یہ لیا ہے میرچے اور ابھی ہم ان سب کو کرنے جا رہے ہیں ایڈ سے پہلے میں ایڈ کروں گی پیاز اور ہری میرچے then درکو لیسن کا پیسٹ اور ہماری ساری سپائسیز ابھی میں ایسے کروں گی میں اس کو کرنوں گی میکس اچھی طرح سے کہ سارے مسالے جو ہے نا اس کے ساتھ چپک جائیں ابھی ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ہو چکا ہے میکس ابھی میں ایڈ کروں گی گفتہ مسالہ جیسے میں نے آپ کو بتاہیدہ two سے three teaspoon جو ہے نا میں نے ایڈ کرنے ابھی میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں انڈا اور ساتھ ہی میں نے جو بیسن لیا تھا تو اس کو اچھے سے میکس کرنا ہے اور ایک بات بتاتی چلو جو سپائسیز ہے نا وہ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے آپ اس کام یا زیادہ ڈال سکتے ہیں یہ آپشنال ہے یعنی کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ تیکہ کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے جو ہے نا تھوڑی زیادہ کر سکتے ہیں ابھی میں اسے کرتی ہوں ہمارا ہو چکا ہے ابھی ہم چلتے ہیں کوفتے بنانے کی طرف جو کوفتے ہوتے ہیں وہ آپ کے اپنی مرضی ہے جو میڈیم سائز بنائیں سمال سائز بنائیں میں میڈیم سائز تک رکھتیوں نہ زیادہ بڑے نہ زیادہ چھوٹے چلتے ہیں ہم کوفتے ہیں آپ نے لینا ہے اتنا مسالہ تو اس کو جیسے ہم پیڑا بغیرہ کرتے ہیں اتنا کر لینا ہے اور یہ رہا ہمارا کوفتہ ایسے ہم بنائیں گے میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں دو تین تو پھر سارے مکمل کر کے ہم چلتے ہیں مسالے کی طرف دیکھیں ایک بال سا بن جاتا ہے ہم نہیں سوپرینرز جیسے اپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہمیں کوفتے ہوں تو ہم چلتے ہیں سیکنڈ پارٹ کی طرف جو ہم نے اس کے لئے مسالہ بنانا ہے تو چلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کا مسالہ بنانے کے لئے جن اجزاء کی ہمیں ضرور ہے سو فرنس کوفتے کا مسالہ بنانے کے لئے جو چیزیں مجھے چاہیے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کوفتے جو میں نے آپ کو ساریس کی ریسپی دی وان ٹیبل سپون ادرگ اور گارلک کا پیسٹ ٹو میڈیم سائز کے پیاس زیرا جو مجھے ہمیشہ میں ڈالتی ہوں دو ٹماٹر پانچ ہری مرچ وان ٹی سپون لال میچ وان ٹی سپون دنیا مسالہ وان ٹی سپون گرم مسالہ وان ٹی سپون حلدی اور وان ایڈ ہاف ٹی سپون نمک تو یاد رکھیں کہ کوفتے میں جو ہے نا اس کا حساب سے ساری سپائسی زیاد ہے تو یہ جو ہے نا میں مسالے کے لئے چاہیے جیسے ہم نارملی اکھنڈی میں ڈالتے ہیں جو سو چلے ابھی ہم چلتے ہیں اسے بنانے یہ ہے وان کا پکنگ گوائل اور اس کے اندر میرے پیاز ابھی میں اچھی پڑا سے مکس کرنوں گی اور لائٹ براؤن ہونے تک ہم ویٹ کریں جیسے کہ میرے پیاز ہو چکے ہیں براؤن میرے پیاز ابھی کو پیسٹ اور اسے اچھی پڑا سے مکس کرنے ابھی میرے پیاز کرنے پیاز کرنے پیاز کرنے اس پوائنٹ پر آکر میں ایڈ کروں گی 3 گلاس پانی ابھی میں ویٹ کروں گی اس کو آئیں بوائی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بوائل آ رہے ہیں اور اس پوائنٹ پر میں ایڈ کروں گی کوفتے ایک ایک کر کے اور ابھی ہے لاسٹ وان ابھی جو اینا میں اس کو بلکل میڈیوم فلیم پر آکر اوپر سے کار دوں گی کور اور تقریباً بیس منٹ تک نہ اسے پکنے لوں گی اندر تک یہ جو اینا پک جائے آفٹر ٹونٹی منٹس ہم اسے اوپن کر رہے ہیں ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پانی سارا ڈائی نہیں ہوا تو ابھی میں اس فلیم کو کروں گی پھول پہلے میڈیوم پر تھی تو جب تک پانی درائی نہیں ہوتا تب تک جو اینا فلیم کو سو جائے نیدی ابھی ہوا توانی ہو چکا ہے ڈرائی در میں پان سے دس مینے تک سیفچی کرا گونوں گی اور میں ایڈ کرتی چلی ہوں وان کیسپون کسوری میں تھی کا اس کو جب نائی سائی کسوری میں تھی اور ابھی اسے میں میڈیوم فلیم کے جو اینا رہنے دوں گی اور اچھی تراب بھینوں گی اسے میرے رامدی ہے انڈے بوائلو لے کے لیے کوفتو کے ساتھ امبو کا بہت مزا پا اور ابھی انگیسے بھی بہت سڑی ہے تو اور زیادہ مزا ہے سو ہمارے کوفتی آلو سڈل پاک چکے ہیں اس پوائنٹ پہ آکر آپ کے اپنے وزی چاہی اپ چنے ایڈ کریں مٹر ایڈ کریں یا آلو ایڈ کریں میں ایڈ کروں گی آلو میں نے لیے کہ کوئی میڈیوم سائز کی آلو میں نے ہماری کٹ لیا ہمارے آلو گئے ہیں گل اور ہم ابھی کریں گے اس میں پانی ایڈ کروں یا پہ ڈیپینڈ اب کتنا پانی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی میں کرتے ہوں پانی ایڈ تو پانی میں نے کر دیا ہے ایڈ ابھی آہستہ آہستہ سے بوائل آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں جیسے ہی تقریباً چار سے پانچ جو بوائل آئیں گے تو میں فیم کو کروں گی آف تو اس کے بعد ہم کریں گے ڈیش آؤٹ سو فرینڈ ابھی میں ایڈ کروں گی لاز پہ زینا مسالہ اسے اچھی طرح مکس کروں گی اور فلیم کو کریں گی آف بکاز ہمارے کفتے ہیں ریڈی اور ابھی ہم کرتے ہیں ڈیش آؤٹ سو فرینڈ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری کفتہ کڑی ہے ریڈی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کیجئے کومنٹ باکس میں بتائیے کہ آپ کو اچھی لگی اور میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجئے انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اپنی نیکس ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ